ہاں جی حواظ کلیر ہے سب کو کوئی پریشانی کسی کو ہو رہی ہے دو بتا دو جواب نہیں آ رہا آواز آ رہی ہے سب کو موسیقی چلے جی سب کو آواز آ رہی ہے دو کل ہم پڑھ رہے تھے کنٹیبیشن آف مسلم سائنٹسٹ اور اس پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی صحیح ہے تو کیا کچھ نیا ملا آپ لوگوں کو بتائیے ہاں جی چیٹ روب میں بتا دیں مجھے چیٹ کیجئے میرے ساتھ کہ سر یہ چیز ہم لوگوں نے بھی دیکھی ہاں جی کل لاس بات ہم نے کیا کی تھی کچھ یاد ہے کسی کو آخری بات میری آپ کی کیا ہوئی تھی آواز آ رہی ہے نا بھائی ایرسٹوٹل والی چھکے جی اور حضرت عمر کے حوالے سے حضرت علی کے حوالے سے بات ہوئی تھی چلیں تھوڑ اسی بوک سٹڈی کرتے ہیں اور پھر کتاب سے بھی ہمیں کافی ساری چیزیں ملیں گی ٹکے جی کانٹیبیشن آف مسلم سائنٹس کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہاں پیج نمبر تھری ٹھیک ہے کانٹیبیشن آف مسلم سائنٹس کا جو ٹاپک ہے ہاں پیج نمبر تھری تو کانٹیبیشن میں اگر بک موجود ہے آپ لوگوں کے پاس فسیر کی فیزکس کی کتاب موجود ہے آپ لوگوں کے پاس پی نہیں نہیں ہے چلیں بارال یہ جتنی بات ہم کر رہے ہیں چپٹر ون کی ٹھیک ہے اس میں سے بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ ایم سی کیوز کا ہے ٹھیک ہے اس میں سے بہت سارے ایم سی کیوز آتے ہیں ٹھیک ہے کانٹیبیشن آف مسلم سائنٹس کچھ آپ نے پڑھ رکھی ہیں کچھ نہیں ہوں گی اور کچھ باتیں وہ ہیں جو میں نے آپ کو کل بتا دی ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً سکس ہنڈر سے لے کر سولہ سو سکسٹین ہنڈر تک ٹھیک ہے ایک ہزار سال کا دور ٹھیک ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو گوگل پہ اس دوریشن کا کچھ نہیں ملے گا اس کے بعد کا ملے گا کیونکہ ہم نے مسلمانوں دے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے سب کچھ گورے نے کیا ہے ٹھیک ہے سب کچھ گورے نے کیا ہے جی تو اس ایک ہزار سال کے اندر نوٹا سنگل بونٹ واز انوینٹڈ ٹھیک ہے یہ اس ایک ہزار سال کی جو مجھے خاص بات لگتی ہے وہ ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو آلاؤ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ خود کو انمیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اگر بات کر کے پاٹیسپیٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس ایک ہزار سال میں کیا ہوا اس ایک ہزار سال کے اندر مینکائنڈ کی ویلفیر کے لیے کام ہوا بات سمجھ میں آرہی ہے اس ایک ہزار سال کے اندر مینکائنڈ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کام نہیں ہوا میں جیسے اب ایک فرق بتا دیتا ہوں دیکھو ایک ہزار سال میں میں نے کیا کہا not a single bullet was invented اب سولہ سو ایک سے لے کر ابھی ہم چل رہے ہیں دو ہزار بیس کتنے سال بنے چار سو بیس ٹھیک ہے اب اس دور کی ترقی دیکھئے سوکال ترقی دیکھئے کہ ایٹین سکسٹیز میں فرسٹ بولیڈ بنی ہے اٹھارہ سو ساڈ کے قریب ٹھیک ہے جی اٹھارہ سو ساڈ سمتنگ کے قریب اٹھ کے راؤنڈ آباوٹ ایٹین سکسٹیز کے اندر پہلی بولیڈ بنی اور اس کے ٹھیک اسی سال بعد نائنٹین فورٹی کے اندر ٹھیک ہے جی ایٹم بما گیا نہ صرف آ گیا بلکہ امریکہ نے ہیروشیم آنگا ساکی پہ مار دیا تو یہ کتنے سال ہوئے صرف اسی سال اسی سال کے یہ یہ آپ کی ڈیویلپنٹ سو کال ڈیویلپڈ ٹھیک ہے جی سو کال ڈیویلپڈ دور جو ہے ٹھیک ہے جی اس نے کیا کیا کہ اسی سال کے اندر بولیڈ بنانے سے لے کر ایٹم بم تک پہنچ گیا ہے اور پھر وہاں بس نہیں کیا بلکہ دو ہزار سترہ میں نورت کوریا نے نہ صرف ہائیڈوجن بم بنایا بلکہ اس کا تجربہ بھی کر دیا تو یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں اسی اور ساٹھ ایک سو چالیس اور سترہ ایک سو ساٹھ سال کے اندر آپ یہاں پہنچ گئے ہیں یہ آپ کی ترکی آفتہ ترکی آفتہ دور ہے جس کے اندر مین ڈسٹرکشن مینکائنڈ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کام ہوا نہ کہ مینکائنڈ کو ویل فیئر کرنے کے لیے اور یہ تو یور انٹرنیٹ کنیکشن is unstable بیٹا آواز آرہی ہے آپ لوگوں کو آواز آرہی ہے آرہی ہے اوکے تو یہ آپ کے سوکال ڈیویلپ ٹھیک ہے جی دور کی فرق میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انسانیت کی فلاہ و بیبوت کے لیے کتنا کام ہوا کہ لوگ ہیڈروجن بم ایٹم بم بنانے پہ لگے میں اور آفریقہ کے اندر لوگ آج بھی مطلب آئی ایف سین دوز ویڈیوز کے مٹی کی روٹی بنا رہے ہیں اور وہ مٹی وہ لوگ کھا رہے ہیں خوراک نہیں پہنچ رہی ان کو whatever it is بارال تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا میں نے کمپیریزن پیش کیا ہے دو ادوار کا کہ مسلم دور کے اندر جتنا کام ہوا مینکائن کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ہوا ٹھیک ہے جی مثال کے طور پہ کیونکہ اس ٹھنے کے سکھے چلتے تھے تو ان کا ایک مطلب فالس کونسپٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ ڈیفرینڈ میٹلز کو ملا کے سونا گولڈ بنانا چاہ رہے تھے جو کہ ظاہر ہے کامیاب نہیں ہوا کیونکہ گولڈ جو ہے وہ وہ ہے منرل ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیفرینڈلی وہ ظاہر ہے وہ نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو یہ چیز اسی طریقے سے اب ہم اگر اور اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اور وہ ساری چیزیں تو بارال یہ چھوڑا سا کمپیریزن ان لوگوں کی بصیرت بہت تھی بیٹا ٹھیک ہے بصیرت سے مراد کہ وہ آنے والے دور کو بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے تھے ظاہر ہے اصحاب کا دور تھا کمپینین آف والی پروفیٹ پیس بی اپونی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیسے اب حضرت یہ آپ لوگوں نے سویز لیک کا نام سنا ہے سویز لیک کہاں پہ ہے سویز لیک نہر سویز بی اس کو کہتے ہیں کسی کو پتا ہے سویز لیک کے بارے میں جی سوال کر رہا ہوں کسی کو پتا ہے سویز لیک کے بارے میں کوئی بھور ہو رہا ہو تو بتا دینا بیٹا مصر میں یہ ہے ٹھیک ہے ایجپٹ میں اور یہ کیا کرتی ہے ایٹلانٹک اور پیسیفک ٹھیک ہے جی بہر القاہل بہر اوکیانیوس ٹھیک ہے جی پانچ سیز ہیں ہمارے ٹھیک ہے جی بہر ہند بہر القاہل ٹھیک ہے جی بہر اوکیانیوس بہر منجمج شمالی اور بہر منجمج جنوبی ٹھیک ہے جی اس میں بہر القاہل کو ایٹلانٹک بولتے ہیں اور اوکیانیوس کو پیسیفک بولتے ہیں مصر کی ایک سائیڈ پہ پیسیفک اوشین ہے اور ایٹلانٹک اوشین ہے اور بیٹ میں ایک خشکی کا ٹکڑا تھا ٹھیک ہے تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تجویز آئی تھی کہ یا امیر المومنین اس خشکی کے ٹکڑے کو ہم کارڈ دیتے ہیں اور دو سمندروں کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو جو بہری جہاز ٹریول کرتے ہیں جو سفر تجارت ہے وہ کم ہو جائے گا تو اللہ کے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم یہ بات کی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ مشرق والے مغرب پہ اور مغرب والے مشرق پہ حملہ کریں تو آج آپ دیکھیں کہ جب ہم نے ان کو پاتھ دیا تو امریکہ نے آپ کا سمندر استعمال کر کے افغانستان ایران اور دوسرے بارال ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھئے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام بھلائی کے لیے ہو رہا ہے نہیں بعض چیزیں دکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بھلائی کے لیے ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے وہ بڑا پیارا ہے کہ سامپ کے نقش و نگار بہت خوبصورت ہوتے ہیں بہت سمجھ آئی بٹا تو بارال یہ ایک کمپیریزن ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں سے نوٹ ڈاؤن کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے جی چیزیں آپ کو سمجھاتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہم چلتے ہیں اب کتاب کی طرف تھوڑا سا کتاب کو دیکھتے ہیں یہ ایسے مجھے چیزیں یاد آگیا کہتے ہیں انسپائیڈ بائی قرآنک ورسس ٹھیک ہے جی انسپائیڈ بائی قرآنک ورسس جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو ہمارا جو نیو ہے نا this that is قرآن مجید and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تعلیمات جیسے ہم کہتے ہیں تو مطلب وہ کسی نے پوچھا کہ قرآن شریف میں کیا نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن شریف میں کیا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو جواب دیا گیا کہ قرآن میں جھوٹ نہیں ہیں بھا سمجھ میں آئی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے جو ہم نے ہمارے آخری پیغمبر پر نازل ہوئی ٹھیک ہے جی تو کہتے ہیں انسپائیڈ بائی قرآنک ورسس and teaching of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی قرآن کی آیتوں کو اور اللہ کے رسول کی دی گئی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے مسلم ٹرانسلیٹڈ انشین بک ٹھیک ہے جی جو ہم سے پہلے کی کتابیں تھی ٹھیک ہے جی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے مسلم ٹرانسلیٹڈ انشین بک and in asiat's original search at the end of 9th century ٹھیک ہے جی 9th century کے اندر ٹھیک ہے ہمارے یہ جو publication ہے یہ سامنے آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے جی the famous chemist جابر بن حیان ٹھیک ہے جی آپ کو پتے ہیں جابر بن حیان کن کے شاگیرد ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ جابر بن حیان کس کے شاگیرد ہیں anyone جابر بن حیان کس کے شاگیرد ہیں کسی کو اگر کوئی guess ہے جی very good محمد رمیز very good امام جعفر صادق اور امام شافی کے شاگیرد ہیں جابر بن حیان ٹھیک ہے جابر بن حیان امام جعفر صادق اور امام شافی کے شاگیرد ہیں امام شافی کا اصلی نام محمد ہے اور امام شافی امام مالک کے شاگیرد ہیں ٹھیک ہے تو لڑی دیکھ رہے ہیں آپ کتنی مضبوط لڑی ہے جابر بن حیان جن کو آپ father of alquimia کہتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم سائنسدان کہتے ہیں ٹھیک ہے سائنسدان ہوئے ہیں کیمسٹی کے اندر ہم ان کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی that is father of alquimia وہ امام جعفر صادق امام شافی جو فق کے امام ہیں ٹھیک ہے جی جو حدیث کے امام ہیں صحیح ان کے شاگیرد ہیں اور امام شافی پھر امام مالک کے شاگیرد ہیں تو مطلب بات بتانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کیا ہوں گے کتنی بڑی بڑی مطبر دینی شخصیات جن کی استاد رہی ہیں تو جابر بن حیان صرف سائنسدان تو نہیں ہوں گے کیا خیال ہے مائیک اوپن کر کے آپ بات کر سکتے ہیں میں سن رہا ہوں آپ لوگوں کو جابر بن حیان صرف سائنسدان تو نہیں ہوں گے نا بچوں کیا خیال ہے اگریڈ او ڈس اگریڈ جواب نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ بات بتانے کا کیا پرپس ہے یہ بات بتانے کا پرپس یہ ہے کہ دین اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی تعلیمات اور جو کچھ ہم پڑھ رہی ہیں جیسے آج کے دور میں ہمارا مولوی کہتا ہے نا کہ یہ جو آم سکول کالش کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فنون ہے یہ علم نہیں ہے علم علم دین ہے تو میں اسی سے اختلاف کرتا ہوں میرے بچوں ٹھیک ہے اگر ایسا ہوتا تو کیا جابر بن حیان امام شافی کے شاگرد ہوتے امام شافی تو فق کے امام ہیں ہم تو انہیں اسی اس سے جانتے ہیں اسی پیرائے میں جانتے ہیں اور وہ جن کے شاگرد ہیں وہ تو خیر بہت سارے لوگوں کے شاگرد ہیں امام شافی نے بہت سارے اساتحصہ سے فیض حاصل کیا جن میں امام مالک کا نام ممتاز ہے تو نظر تو یہی آتا ہے کہ جابر بن حیان مطلب کیمسٹری کے مطلب ہم ان کو بڑا مانتے ہیں اور مطلب ایک دینی شخصیت تو یہاں پہ جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بائی فرکیشن ہم نے کر دی نا کہ مدرسے کی تعلیم اور ہے قرآن کی تعلیم اور ہے ٹھیک ہے جی اور جو ہم پڑھا رہے ہیں مطلب سکول اور مدرسے کو جو علیدہ علیدہ کیا جو مجھے سمجھ آئی تو یہ گورے نے یہ بیج بویا دو سو سال پہلے جب وہ یہاں پہ آیا اٹھارہ سو ساٹھ کے اندر کموبیش تو اس نے یہ بیج بویا آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے ہماری فیزکس کی کلاس نہیں چل رہی بلکہ کوئی تبلیغی مجلس چل رہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں فیزکس کا ٹیچر ہوں اور میں فیزکس ہی پڑھاتا ہوں لیکن میری ان باتوں کو کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ دین اور دنیا کی تعلیم علیدہ نہیں ہے میرے بچوں جیارہ سال کا درس نظامی آپ کر لیتے ہیں لیکن آپ دنیا کی کسی ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے تو وہ درس نظامی آپ کو بچا لے گا آپ کو کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جن ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ دعوے کرتے ہیں بارال چھوڑیے اس بحث کو لمبی بحث ہے میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں تعلیمات علیدہ نہیں ہیں ٹیکنے جی اور جو سورس ہے سورس سورس نہیں بلکہ بنیاد میں کہوں گا وہ اللہ کا رسول کی تعلیمات اور قرآن مجید ہے تو گورے نے آکے یہی دیکھا ٹیکنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرانے سکول ایون آج بھی آپ کو کوئی پرانا گورنمنٹ کا ٹیچر مل جائے گا تو اس سے پوچھئے گا وہ آپ کو بتائے گا ان کی اپوائنٹمنٹ مسجد میں ہوئی تھی ٹیک ہے ان کی اپوائنٹمنٹ مسجد میں ہوئی تھی مطلب جو سکول تھے وہ مساجد میں تھے میں نے خود مسجد میں بیٹھ کے اردو کی کلاس لیئے اسلامیات کی کلاس مسجد میں بیٹھ کے لیے اپنے کالش کے دور میں کیوں سیپریشن نہیں تھی بیٹا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے کیوں کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جو سور سے جو بنیاد ہے وہ قرآن مجید ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اور کچھ بھی نہیں تو گورے نے کیا کیا گورے نے آپ کے اندر آ کے یہ بیج بویا کہ یہ دونوں علیدہ علیدہ ہے تو کچھ لوگوں کی دکان چل پڑی اس سے اور انہوں نے وہی راگناب لیا میری بات کسی کو بری لگے تو میں معذرت خواہوں لیکن تلخ کیکت یہی ہے جی انٹرسٹنگ ہے میری بات یا بور ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے بور ہو رہے ہیں کیونکہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تو شاید سو گئے ہیں still no answer کوئی ہے کلاس میں کوئی ہے یا سب سو گئے نہیں جی میرے خیال میں کلاس جو ہے ہماری وہ تھوڑی سی وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی بارال پریشان نہیں ہوں ٹھیک ہے مجھے ریپلائی کوئی کوئی نہیں کر رہا آواز آرہی ہے سب کو بیٹا کلاس آواز آرہی ہے آپ کو کلیر ہے تو ہماری بات لاس کیا ہو رہی تھی جس کا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا میں نے کہا میری جو باتیں میں نے کیا وہ آواز آرہی تھی آپ کو انٹرسٹنگ ہیں یا آپ لوگ بور ہو رہے ہیں جی اوکے تو ہم یہاں پہ تھے کہ جابر بن حیان جو ہیں یہ ہمارے کیمسٹری کے اگین یور انٹرنیٹ کنیکشن یز انسٹیبل ٹھیک ہے تو جابر بن حیان جو ہیں جی جابر بن حیان جو ہیں وہ کیمسٹری کے مطلب مانے جانے جن کو فادر و فلکی میں کہتے ہیں کہتے ہیں یہ نائن سینچری کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے البتانی میٹ کلکولیشنز ان کنیکشن سولر سسٹم چینج ان سیزن اکلیپس اپ مون ان سن ان اینا در ایسٹرنومیکل فینومینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ نائن سینچری کے اندر البتانی نے یہ کام کر دیا کہ سولر سسٹم کے متعلق ساری کلکولیشن کر دی ٹھیک ہے جی کب آپ کا چاند گرن ہوگا کب آپ کا سورج گرن ہوگا ٹھیک ہے جی سیزنز کب چینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سمر ونٹر آٹم اینڈ کہتے ہیں سمر ونٹر آٹم چھو تھا پتہ نہیں مجھے بھول گیا بارال کہنے کم مطلب یہ ساری کلکولیشن البتانی نے نائن سینچری کے اندر کہہ رہے ہیں کر دی تھی چلیں اب میں اس سے بھی تھوڑا سا وہ چلتا ہوں نائن سینچری سے پہلے کی بات کرتا ہوں غالباً امام ابو عنیفہ کی بات ہے ان کا دور میں انشاءاللہ کل کتاب سے دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی تو چاند زمین کے گرد آربیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ چاند اپنا آربیٹ توجہ سے سنیے گا چاند زمین کے گرد آربیٹنگ کرتا ہے اور چاند اپنا آربیٹ کتنے ٹائم میں پورا کرتا ہے مطلب چاند کا ٹائم پیریٹ کیا ہے ٹائم ٹو کمپلیٹ ون وائبریشن اراؤنڈ ارث پتا ہے کسی کو بتاؤ اب میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ آج کی سائنس آپ کو نہیں بتا رہی ہے بلکہ یہ باتیں ہمیں امام ابو عنیفہ نے بتا دیں ٹھیک ہے نہیں محمد امان اللہ آپ کی بات غلط ہے جی رمیز آپ کی بات صحیح ہے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ تھری ڈیز کے اندر چاند اپنا آربیٹ کمپلیٹ کرتا ہے زمین کے گرد اس میں آپ کی بات غلط ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ تھری ڈیز کے اندر چاند اپنا آربیٹ زمین کے گرد کمپلیٹ کر لیتا ہے لیکن وہ ہمیں نظر کا بات ہے ٹوئنٹی نائنٹ کو یا تھرٹی ایت کو توجہ رہے اس بات پر ایسا کیوں ایسا اس لیے بیٹا کہ جب وہ آربیٹ اپنا کمپلیٹ کر لیتا ہے تو چاند کو اٹھارہ گھنٹے کم از کم چاہیے ہوتے ہیں ویزیبل ہونے کے لیے ٹھیک ہے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ تھری ڈیز کے بعد کتنا ایٹین آورز کا مینیمم ٹائم چاہیے ہوتا ہے نیو مون کو ویزیبل ہونے کے لیے تو اگر وہ ایٹین آورز ٹوئنٹی نائنٹ سے پورے ہو جاتے ہیں ٹوئنٹی نائن کو ٹوئنٹی نائن کا چاند دیکھ جاتا ہے اور اگر وہ ٹوئنٹی نائن سے گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو تھرٹیت کا چاند دکھتا ہے اور تھرٹیت تک پہنچتے پہنچتے چاند کے آور مینیمم تھرٹیز ہو جاتے ہیں با سمجھ میں آ رہی ہے نتیجہ اسی لیے جو ٹوئنٹی نائن کا چاند ہوتا ہے اس کی تھکنس ٹھیک ہے کم ہوتی ہے وہ باریک ہوتا ہے اور اس کا ڈوریشن دکھنے کا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تھرٹیت کا جو چاند ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑا چاند ہوتا ہے تو اس کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ باریک نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے اور اس کا ڈوریشن بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ساری باتیں البتانی نے بے شک بتائی ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے یقین ہے اس سے پرانا دور ہے سکس انڈرڈ سمتنگ مطلب سیون انڈرڈ ٹھیک ہے کا دور ہے ٹھیک ہے اس میں یہ باتیں امام ابو حنیفہ نے بتائی ہیں ہمیں رویت حلال میں ٹھیک ہے یہ جو ہماری کمیٹی ہے رویت حلال رویت حلال سے کیا مراد ہے چاند کی جو شرائط ہیں کہ چاند جو نظر آ رہا ہے وہ ان شرائط پہ پورا بھی اترنا چاہیے تب جا کے مفتی مونی بور ایمان صاحب ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے چاند یہ آپ کا مطلب دکھ گیا ہے یا نہیں دکھا ہے تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ باتیں کس ٹائم بتائی گئیں اور کن لوگوں نے بتائی اور اس ٹائم تو سائنس کا نام و نشان نہیں تھا لیکن امام ابو حنیفہ ٹھیک ہے جی یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بچو ٹھیک ہے چلو زمین کتنے دن میں اپنا آربیٹ کمپلیٹ کرتی ہے سورج کے گیر جی زمین کتنے دن میں اپنا آربیٹ کمپلیٹ کرتی ہے سورج کے گیر یہ چاند والی بات سمجھ آ گئی کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے چاند والی بات میں اور پھر میرا سوال اس کا جواب بھی دے دو کہ زمین کتنے دن میں اپنا آربیٹ کمپلیٹ کرتی ہے سورج کے گیر جی رمیز صحیح بتا رہے ہیں 365 days پلس 6 hours اس ماں سب کا صحیح ہے 365 days پلس 6 hours ٹھیک ہے ٹھیک 365 دن اور 6 گھنٹے ماں سمجھ میں آ رہی ہے تو 365 دن تو ہمارے ریگولر ہوتے ہیں تو اس 6 گھنٹوں کو کیا کرتے ہیں تو یہ ہر چوتھے سال جو آپ لی پیر مناتے ہو 365 دن کا یہ ایک دن جو بڑھ گیا یہ کسی کے ماں میں چاچے نے بڑھایا ہے ٹھیک ہے دونلڈ ٹرپ نے بڑھایا ہے یا صدر بوش نے ایسے نہیں دیکھو چار سال بعد آتا ہے نا تو 6 کو چار سے مطلب ایک سال کے 6 دوسرے سال کے 6 تیسرے سال کے سے چوتھے سال کے 6 کتنے بنے 24 اور یہ بن گیا ایک دن ٹھیک ہے جو آپ کا ہر چوتھے سال ایڈ ہوتا ہے 366 دن ٹھیک ہے جی وہ اس طرح بنتا ہے بات سمجھ میں آئی 366 دن اس طرح بنتا ہے کسی کے کہنے پہ نہیں بن جاتا کسی کے مدب کئی سے اوپر سے ٹپکتا نہیں ہے ٹھیک ہے مجھا رہی ہے بات تو یہ ساری کیلکولیشن یہ ساری باتیں ٹھیک ہے جی آپ کی ڈیویلپ سائنس نہیں بتا رہی بلکہ نوی سینچری کے اندر البتانی نے یہ ساری چیزیں کر دی ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں ریمارکیبل اور دسٹنگوشت کانٹیویشن ور میڈ بائی موس آسٹینڈنگ مسلم سائنٹس نیم الخوارزیمی اب یہ ساری باتیں ایم سی کیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کہ الخوارزیمی نے کیا کیا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ الخوارزیمی ہی واس فاؤنڈر آف انیلیٹیکل الجبرہ ٹھیک ہے جی پہلا ایم سی کیوز جو پیج نمبر فور کے اوپر ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ الخوارزیمی واس فاؤنڈر آف انیلیٹیکل الجبرہ ٹھیک ہے جی کتاب کا نام حساب الجبر والمقابلہ ٹھیک ہے جی پہلی بات کیا ہے ہی واس فاؤنڈر آف انیلیٹیکل الجبرہ ٹھیک ہے جی دوسرا کتاب کا نام کیا ہے حساب الجبر والمقابلہ اور تیسری بات کیا ہے واس دا فرسٹ ورک آن دیس سبجیکٹ ہی انوینٹیڈ دا ٹرم الگوریدم ٹھیک ہے جی حساب الجبر والمقابلہ ٹھیک ہے یہ بار بار انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے ہم 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 جی بچوں آواز آ رہی ہے نا سب کو انٹرنیٹ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے ریکنیکٹ کر لیا ہے آواز آ رہی ہے کائنڈی جی اوکی جی تو ہم بات کیا کر رہے تھے الخواردیمی سے متعلق ٹھیک ہے جی تو تین باتیں پھر کتاب کا نام حساب الجبر والمقابلہ جو کہ انیلیٹیکل الجبرہ کے ٹاپک پہ لکھی گئی اور تیسری بات دیکھو لگیریڈم الگاریڈم 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 ہم یوز کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر اور یہ کیا ہوتا ہے ڈیٹا سٹیکچر کے اندر یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشن الگاریڈم کا کیا مطلب ہے سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشن ٹھیک ہے دیکھ لگاریتھم ایک علیدہ چیز ہے جو ہم نے میٹرک میں بھی پڑھی ہے دونوں کو مکس کر دیا گیا ہے بارال یہ ٹرم لگاریتھم ہے پھر کہتے ہیں عمر خیام وز ون اف دوم پرومیننٹ میتھمیٹیشن اف دائیسٹرامک ورلد بارٹرن رسل ریمارکیبل اپاوٹ ہیم ویڈا فالنگ عمر خیام ایس اونی دیمین ونون ٹو می واس بوت پویٹ اینڈ میتھمیٹیشن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے اور یہ جو گورا ہے اس نے ٹوٹل ہم لوگوں سے چوری چکاری کی گئی ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں اب یہ ساری باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ ایم سی کیوز کے اندر آپ کے آ سکتی ہیں کہتے ہیں ابن الحیتم یہ ٹھیک ہے ان کو تو آپ مطلب بہت عرصے سے جانتے ہیں کہتے ہیں وہ ایک فیزکس آف دا اسلامی ورڈ ہی روڈ مینی بکس بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی his masterpiece work was the book name کتاب المناظر تو یہ پہلا ایم سی کیوز ہو گیا کہ ابن الحیتم کی کتاب کا نام کیا ہے کتاب المناظر اب یہ دوسرا ایم سی کیوز ہو گیا کہ کتاب المناظر کس ٹوپک پہ لکھی گئی ہے لائٹ کے ٹوپک پہ لکھی گئی ہے پھر he developed the laws of reflection and reflection تو یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ laws of reflection and reflection کس نے پیش کی ہے تو ابن الحیتم نے پیش کی ہے ٹھیک ہے جی he constructed pinhole camera ٹھیک ہے جی چوتھی بات ہو گئی کہتے ہیں the most wonderful chapter of this book is on human eye انسانی آنکھ کے اوپر ہے کتاب المناظر کا جو سب سے بہترین chapter ہے ٹھیک ہے جی the information given in it's still valid and correct آج بھی یہ جو کتاب ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں آج بھی ابن الحیتم کی یہ کتاب کتاب المناظر اس کو انگلش میں کہتے ہیں book of optics یہ پڑھائی جاتی ہے سیدہ عزمہ حسن بیٹا kindly re-join کرو آواز آ رہی ہے اور کسی کو آواز کا problem ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ بھائی عزمہ کہہ رہی ہے کہ ان کو صحیح سے آواز نہیں آ رہی ہے اور کوئی ایسا جیسے آواز نہ آ رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ابن الحیتم کی باتیں ہوں ٹھیک ہے پھل الرازی کہتے ہیں الرازی was the most prominent greatest physician he wrote about 200 original monograph which pretend to medicine اب یہ دیکھو کہ پھر انٹرنیشن 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 انسٹیبل ہو رہا ہے جنب پھر انٹرنیشن انٹرنیشن اور سفر انٹرنیشن انٹرنیشن کوئی ایسین انٹرنیشن ایسین نمی اللہ اوکی دیکھو کہتے ہیں الرازی was the most prominent and greatest physician he wrote about 200 original half of which pretend 27 اب دیکھو وہی بات جو میں آپ لوگوں سے کر رہا تھا کہ میکسیمم کام جو کے مسلمان سائنٹس نے کیا وہ لوگوں کی ویل فیر کے مطالق تھا 200 اوریجنل مونوگراف 200 اوریجنل مونوگراف کا مطلب کیا ہے کہ مطلب 200 انونشنز کی انہوں نے 200 کے قریب انہوں نے انونشنز کی جس میں سے آدھی جو ہیں وہ میڈیسن کے مطالق تھی اور بیماری تو یہ ہر کسی کے ساتھ ہے تو انہوں نے زیادہ توجہ لوگوں کے علاج مولجے پہ دی نہ کہ ان کو تباہ ہو برباد کرنے پہ اور ان کو لڑانے پہ ٹھیک ہے جی بات کلیر ہو رہی ہے سب کو کوئی کسی کو پریشانی تو نہیں ہو رہی اسما آئیشہ تین آئیشہ ہیں آئیشہ عروج آئیشہ صدیقہ ٹھیک ہے دو ہیں ولیہ حبیب کوئی کنفیشن تو نہیں ہے مناحل مریم ٹھیک ہے جی چلو سر آزان ہو رہی ہے اوکے تھینکیو کاسم مجھے آواز نہیں آ رہی کیونکہ آج میں اندر بیٹھا ماؤں آزان ہو رہی ہے اواز سے بوچھو نماز بریک کا اواز سے بوچھو نماز بریک کا تو ابن الہتم الرازی تک آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا جلدی سے کلیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنی دیر میں مجھے پتا چل جائے گا کہ نماز بریک ہونا ہے ابھی نہیں ہونا ٹھیک ہے کہتا ہے ابو ریحان البیرونی ٹھیک ہے جی اب یہ ابو ریحان البیرونی was contemporary of ابن سینہ ٹھیک ہے جی ابن سونہ کے دور میں تھے he was an astronomer physician and mathematician ایک ہی آدمی astronomer میں بھی بھی ہے physician بھی ہے اور mathematician بھی ہے اگین وہی بات جو پرانے دور میں نہیں تھی جو آج کے دور میں موجود ہے وہ یہ کہ ہم ایک ہی سبجک میں specialization کرتے ہیں بس لیکن وہ ان کی کوئی boundaries نہیں تھی ان لوگوں کی ٹھیک ہے جی تو ایک ہی آدمی مختلف سبجکس کے اندر اپنا کام دکھا رہا ہوتا سمجھا رہی ہے بات کی بعض کے متعلق تو یہ لکھا ہے کہ وہ تیس پیتیس علوم پر مہارت رکھا کرتے تھے پوری پوری زندگی سیکھنے میں گزار دی ٹھیک ہے امام شافی جن کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی contemporary ان کے ہم اثر ٹھیک ہے جی ابن سینہ کے ہم اثر اسی دور کے اندر تھے ابو ریحان البیرو ٹھیک ہے جی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں امام شافی کا بتا رہا تھا وہ علم کی راہ میں میرے خیال میں بارہ سال کے تھے تب نکلے تھے ٹھیک ہے بارہ سال کے تھے جب انہوں نے امام مالک سے ملاقات کی تھی مدینہ شریف کے اندر نصیب والے لوگ تھے کیا دور تھا تو بارال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو مطلب ایک ایک شیخ سے یا ایک ٹیچر سے کہ کہتے ہیں تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ ڈیفرنٹ سے یا حل اس کی اور وہ بڑے خوش ہوتے دبارہ he was an astronomer physician and he lived in انڈیا اس کو چھوڑنے کہاں رہتے تھے کہتے ہیں his famous book کتاب القانون المسودی یہ ابو ریحان البیرونی کی کتاب کا نام ہے کتاب القانون المسودی ابو ریحان البیرونی کی کتاب کا نام ہے کتاب القانون المسودی اور یہ کس ٹاپک پہ تھی کہتا ہے is considered as encyclopedia of astronomy انسائکلوپیڈیا سے کیا مراد ہے کس چیز کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ابو ریحان البیرونی کی کتاب کا نام کتاب القانون المسودی اور یہ کس ٹاپک پہ ہے astronomy پہ ہے اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کہتا ہے considered as encyclopedia of astronomy تو انسائکلوپیڈیا سے کیا مراد ہے کون بتائے گا جی انسائکلوپیڈیا سے کیا مراد ہے کون بتائے گا جی بچوں بچوں آہ 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 بک کنٹین ایچ ایچ ایوری انفرمیشن آہ ایسا ایسا بک کنٹین ایچ ایوری ایوری انفرمیشن آہ ڈا ٹاپک مطلب انسائیکلوپیڈیا آف ایسٹرنامی کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر ایسٹرنامی سے متعلق تمام کی تمام معلومات موجود ہیں پھر یاکوب بن عساق الکندی یہ وہ ہیں جنہوں نے سینٹر آف ارد دسکور کیا تھا ٹھیک ہے یاکوب بن عساق الکندی ٹھیک ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے سینٹر آف ارد دسکور کیا تھا روٹ مینی بکس آن میتھمیٹکس ایسٹرنامی میڈیسن اینڈ ایڈر سبجیک اب کہاں میتھمیٹکس کہاں ایسٹرنامی کہاں میتھمیٹکس کہاں میڈیسن ہم تو کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل کے ہیں آپ انجینرنگ کے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں ایک ہی آدمی میتھمیٹکس بھی کر رہا ہے اور میڈیسن میں بھی کام کر رہا ہے قید نہیں تھی چیزوں کی بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہر آدمی ایک یا اس سے زیادہ علوم میں کیا تھا مہارت رکھتا تھا ٹھیک ہے پھر ابن سینہ کی بات آ جاتی ہے ابن سینہ was famous for his original search in the field of میڈیسن میڈیسن کی فیلڈ میں ابن سینہ جو ہے وہ بہت مشہور تھے ٹھیک ہے کہتا ہے he discovered use of cathrovers he gave intravenous injection by means of silver syringe ٹھیک ہے تو نماز بریک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دس منٹ کا آپ کا نماز بریک ہے اور اس کے بعد ہم آکے ابن سینہ کو کیا کریں گے سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے جی نماز بریک ہمارا ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم دوبارہ واپس آ گئے ہیں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے کائنلی واپس آ جائیے جوائن ہیں ٹھیک ہے سب کے سب لوگ ایک دو منٹ کا تک توقف کرتے ہیں آواز آ رہی ہے سب کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے آواز آ رہی ہے چلیں جی چلیں اردر آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ابن سینہ کی بات ہو رہی تھی کہہ رہے ہیں ابن سینہ ایسال پیس اکانلیوجیں بنوجود اور میں مل move جیسے میں نے بتایا نا ان لوگوں کی پریشانی یہ تھی کہ لوگ بیمار ہوں رہے ہیں لوگوں کا علاج مال جائے گا ٹھیک ہےатели تو جڑی بوٹیوں سے اور اس طریقے سے ان لوگوں نے چینوں کا علاج کرنا چاہتا ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو ٹھیک ہے کہ یہ جو پیدائشی انجیکشن لگتے ہیں بچوں کو اب تو یہ سرینج آگئی ہے ٹھیک ہے جی اس سے پہلے ہوتا تھا چاکو والا انجیکشن ٹھیک ہے میرے کندے پہ بھی ایک نشان ہے اس طرح کا میرے دادا کے اوپر پانچ چھے تھے ٹھیک ہے جی تو وہ کیا کرتے تھے وہ اسی طریقے سے جیسے آپ کی سرینج ہے کیونکہ یہ سرینج جو ہے ڈسپوزیبل یا اس سے پہلے جو شیشے کی ہوتی تھی اس میں کیا ہوتا تھا کہ جناب وہ سرینج اندر باڈی کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے اور پھر میڈیسن جو ہے وہ ہم باڈی کے اندر انزٹ کر دیتے ہیں تو چاکو والا انجیکشن is something like that جیسے ہجامہ ہوتا ہے ہجامہ کے اندر کیا کرکتے کٹ لگائے جاتے ہیں تو چاکو والا انجیکشن کے اندر بھی ایک اس طرح کر کے چاکو سے کٹ لگایا جاتا تھا تو وہ ایک مطلب نیٹیو بلڈ اور کہتے ہیں بلکل سامنے آ جاتا تھا تو اس واؤنڈ کے اندر وہ میڈیسن جو ہے وہ انجیک کی جاتی تھی جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو کتا کٹ لے جو اس کے انجیکشن ہے وہ اس کے جو واؤنڈ ہوتا ہے اس کے اندر لگتا ہے بچوں ٹھیک ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے جراسیم سے ٹھیک ہے جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ کہلاتا تھا چاکو والا ٹیک ہے اس طریقے سے بات کرتے تھے تو سلور سننجھ کا استعمال انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ابن سینہ کی کتاب کا مشہور کتاب کا نام کیا ہے اور پھر دوسری کتاب ہے ایک کتاب ہے جو کہ میڈیسن کے ٹاپک کے اوپر لکھی گئی ہے اور دوسری کتاب کا نام ہے جو کہ فیلوسفی کے ٹاپک کے اوپر لکھی گئی ہے تو یہ ہمارا ٹاپک تھا جو ہم نے کل شروع کیا ریگارڈنگ کنٹیبیشن آف مسلم سائنٹسٹ ٹھیک ہے اس میں ساری کی ساری بات جو بھی ہم نے لکھی میں نے بتائی آپ لوگوں کو اس کو نوٹس میں موجود ہوتے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی ساری بات یہ ہے کہ یہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں یہ سب کی سب ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک ایک نمبر کا ان سے سوال آئے گا ایم سی کیوز آئے گا اب ہمارا ٹاپک مطلب ایس سچ یہ ٹاپک جو ہے انٹر کا ٹاپک نہیں ہے لیکن بک میں کیونکہ برانچز آف فیزکس کے نام لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں دس منٹ کے اندر ان کو ریکال کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور تاکہ پھر ہم اپنا پہلی برانچ ہماری کیا ہے پارٹیکل فیزکس یہ میٹرک کے اندر آپ پڑھ کے آئیں پیج نمبر ٹو کے اوپر یہ برانچز کے نام لکھے میں بک کے ٹھیک ہے جی پارٹیکل فیزکس ٹھیک ہے یہاں دوسرے لفظوں میں پارٹیکل فیزکس کو کیا کہتے ہیں پارٹیکل فیزکس کو کائنا میٹکس کہہ لو ٹھیک ہے جی پارٹیکل فیزکس میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ we discuss about motion of particles either are their rest are at their rest or either in moving position ٹھیک ہے جی تو پارٹیکل فیزکس کے اندر ہم پارٹیکل کی موشن ٹھیک ہے جی پارٹیکل کی state کو انیلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ بات میں کریں گے نیوکلیئر فیزکس ٹھیک ہے جی نیوکلیئر فیزکس کے اندر کیا کرتے ہیں ہم ایٹم کے نیوکلیئس کو سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی not کہ اس میں پروٹون کیا ہے نیوٹرون کیا ہے نہیں not about that ٹھیک ہے جی energy is related to نیوکلیئس ٹھیک ہے جی جب نیوکلیئس جیسے ہم نے آپ نے میٹرک میں پڑا ہوگا فیزن اور فیزن کا پروسس جو کہ اب ہم دوبارہ second year کے اندر پڑیں گے ٹھیک ہے کہ جب نیوکلیئس بریک ہوتا ہے تو کس اماؤنٹ کی انرجی کتنی اماؤنٹ کی انرجی نکلتی ہے اور جب اس نیوکلیئس کو دوبارہ بنانا پڑتا ہے تو کتنی اماؤنٹ کی انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو study about ٹھیک ہے جی جیسے matter and energy والا concept ہے اس پر بات کریں گے پھر کہتا ہے molecular and atomic physics ٹھیک ہے جی اب یہ ساری چیزیں آپ کو ایسے لگ رہی ہیں جیسے یہ ہم chemistry کی بات کر رہے ہیں علاقہ ایسا نہیں ہے جو first year کے اندر آپ chemistry پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی جو first year کے اندر آپ لوگ chemistry پڑھتے ہیں it is physical chemistry ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں صحیح ہے molecular and atomic physics پہ ہم کیا کریں گے energy related study of energy related یا release یا ٹھیک ہے جی in making of molecules اور atoms ٹھیک ہے جی اس طریقے سے کہ atom کوئی ٹوٹتا ہے یا molecule کوئی بنتا ہے تو اس میں کتنی amount of energy لگتی ہے یا release ہوتی ہے اس طرح کا ہمارا ان کے متعلق concept ہے چوتھا ہمارے پاس ہے plasma پلازما کیا ہے plasma ionized ٹھیک ہے جی material ہے ionized material میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے یہ fluffy جیسے دیکھو اس سے سمجھا ہو جائے آپ ہم لوگ تین states پڑھتے ہیں solid liquid and gas ٹھیک ہے جی جیسے wood ہے وہ solid ہے پانی liquid ہے ٹھیک ہے جی اور gas آپ کی air ہو گئی اب میں کچھ سوال کرتا ہوں ٹھیک ہے جی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو نہ solid ہے نہ liquid ہیں گریس پنکھوں میں ایکپمنٹ کے اندر ٹھیک ہے جی مشینری ایکپمنٹ کے اندر ہم گریس لگاتے ہیں بیرنگز کو گریس لگاتے ہیں پنکے کے اندر گریس لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی جی ہنی نہیں ہنی نہیں آئے گی بیٹا اس کی وجہ ہے میں بتاتا ہوں کیوں دیکھو لیکویڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے رمیس لیکویڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے کون بتایا گا لیکویڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے نہیں لیکویڈ اس میٹیریل کو کہتے ہیں جو پھیلتا ہے مطلب جب آپ اسے فرش پر ڈالیں گے تو وہ پھیل جائے گا ٹھیک ہے جی وچ کین فلو آئیشہ سیدھی کا زبردس شاوش گریس کو میں فرش پر ڈالوں گا وہ ہی کی وہیں پڑی رہے گی اسی طریقے سے جیلی ٹھیک ہے will not be flow ٹھیک ہے سمجھا رہیے بات کسٹرڈ یوگر ٹھیک ہے تو یہ پلازما جو ہے یہ جیلی لائک میٹیریل ہے فلافی سا چائنا بالز نہیں ہوتی ہیں وہ جو پانی میں ڈال دے تو ان کو باہر نکالتا ہے وہ سم سم ٹائپ بال ٹھیک ہے دبائیں تو وہ دب جاتی ہیں کمپریس ہو جاتی ہیں سمجھا رہی ہے بات تو یہ اس طرح کا ایک میٹیریل تھا اور اگر آپ کو یاد ہو میرا نہیں خیال آپ کو یاد ہوگا کیونکہ وہ اس ٹائم وہ ٹی وی پلازما ٹی وی سامسنگ نے ایک نکالا تھا ٹھیک ہے جی یہ بہت بڑا ٹی وی ہوتا تھا اس کے نیچے ایک جناب بکسہ بنا با ہوتا تھا جس کے اندر تین ڈرم پڑے ہوئے ہوتے تھے ریڈ پلازما کا گرین پلازما کا اور بلو پلازما کا تین کلر کے ڈرم پڑھے ہوئے ہوتے تھے ریڈ پلازمہ کا گرین پلازمہ کا اور بلو پلازمہ کا تین کلر کے ڈرم پڑھے ہوئے ہوتے تھے اور یہ کیا کرتے تھے یہ تینوں مل کے آپ کو پکچر ٹیوب پہ جو ہے وہ سکرین دکھاتے تھے اس طرح کی چیزیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتے تھے تو یہ پلازمہ کی بات ہو رہی ہے تو پلازمہ فیزکس کے اندر ہم ان آئیونائز مولیکیولز کو مٹیریلز کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے سہیے ان آئیونائز مٹیریلز کو سٹیڈی کرتے ہیں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی میٹرک کے اندر جو لکھا ہوئے وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں میں جیسے اس کو ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی پھر نمبر پانچ پہ آتی ہے آپ کی ایسٹرو فیزکس فلکیات سورج گرن چاند گرن کون سا کومکس کب نکلے گا کب فلانا ڈینگنا یہ ساری باتیں جناب آپ کی کیا آتی ہیں آسٹرو فیزکس میں ایسٹرو فیزکس یا آسٹرو فیزکس جو بھی بولے ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں ہماری ٹھیک ہے جی پھر چھتے نمبر پہ آپ کا آتا ہے میڈیکل ٹھیک ہے جی میڈیکل فیزکس میں کیا ہے فیزکس کا میڈیکل یوز کیا ہے ستیتوس کو جو یہ ڈاکٹر صاحبانی یوز کرتے ہیں یہ بھی فیزک ٹھیک ہے جی ساؤنڈ کو انکریز مطلب پائپس کے تروں ہم نے کیا کیا گیا ہے ساؤنڈ کو انکریز کیا ہے بات سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو مانیٹر جس کے اوپر وہ ٹیڑی میڈی لائنیں آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل دھڑا کر آیا ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے ایکس ریز ہو گئی ہیں وہ لائنے سیدھی ہو جائیں اللہ معاف کرے تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے تو میڈیکل فیزکس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے لیزر آ گئی ہے ٹھیک ہے جی سٹی سکین آ گیا ہے ٹھیک ہے ایم آر آئی آ گیا ہے صحیح ہے ایکس ریز آپ نے جیسے بتایا ہے ٹھیک ہے جی ای سی جی وغیرہ یہ سب ریڈییشنز آ گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کی سب مطلب میڈیکل یوز آ فیزکس ان چیزوں کو دیکھنا ہے فیزکس کی جو کہ ہم میڈیکل یوز میں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیوبر کینسر کے آپریشنز کیا جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ویڈا ریڈییشن ٹھیک ہے جی اور سب سے لاسٹ پہ بڈ نوٹ دہ لیس سالیڈ سٹیٹ فیزکس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب سالیڈ سٹیٹ فیزکس کیا ہے اس میں ہم میٹیریل سٹیڈی کرتے ہیں لیکن کل تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم فیزکس میں میٹیریل سٹیڈی نہیں کرتے کیمسٹری میں کرتے ہیں لیکن یہاں ہم میٹیریل کو کیمسٹری پوائنٹ آف یو سے سٹیڈی نہیں کرتے کہ اس میں پروٹون کتنے ہیں الیکٹرون کتنے ہیں نا الاسٹی سٹی سٹریس سٹرنٹ سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے کون سا میٹیریل یہ گاڑیوں کے جو شاکس بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی چلو سوال ذہن میں آگیا ہے آپ لوگوں سے کر سکتا ہوں کس چیز کی الاسٹی سیٹی زیادہ ہے آئرن کی یا پلاسٹک کی جی ویری گوڈ ازما ٹھیک ہے جی پلاسٹک کی بیٹا زیادہ ہوتی تو یہ گاڑیوں کے شاکس پلاسٹک کے نہ بنا دیتے ٹھیک ہے گاڑیوں کے جو شاکس ہیں یہ پلاسٹک کے نہ بنا دیے جاتے ٹھیک ہے جی 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 آجی بیٹا آواز میں نے بند کی تھی کال آئی تھی ٹھیک ہے اچھا تو سالیڈ سٹیٹ فیزکس کے اندر آج آپ لوگوں نے بتا دیئے کہ جنب آئیرن ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے پلاسٹک ہوتا تو یہ جو گاڑیوں کے جمس وغیرہ ہیں یہ پھر پلاسٹک کے بناتے ہیں بے حکوب تھوڑی آئیرن کے بنا رہے ہیں تو آئیرن زیادہ الاسک میٹیریل ہے مطلب کہنے کہیے کہ میٹیریل کو ہم انرجی پوائنٹ آف یو سے سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس پوائنٹ آف یو سے سٹیڈی کرتے ہیں کہ کس چیز کو ہم کیا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی الاسٹی سٹی پریشر ہولڈنگ ڈیوائس اور اس طریقے سے ہمارا جو مقصد ہوتا ہے یہ اس طریقے سے جیسے پریشر سینسر ہیں سمجھا رہی ہے بات یہ جو دورز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ آگے جاتے ہیں دور کھل جاتا ہے تو ایسا کیا چیز اس دور کو پتہ آپ کی موشن کو سینس کر رہا ہے سمجھا رہی ہے بات کی سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپیوٹر آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کو فیزکس نے بنا کے دیا اور اس کے اندر نورمل جو میٹیریل کی وہ ہے نا کنڈکٹر انسولیٹر اور سیمی کنڈکٹر اس حوالے سے ہم میٹیریل کو سٹیڈی کرتے ہیں تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجئے آج کے باتچیت ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ حاضر ہوں گے ٹھیک ہے جی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لو نہیں تو پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں بیٹا جب انشاءاللہ الاسسٹی پڑھیں گے تب بتاؤں گا ٹھیک ہے لچک کو کہتے ہیں ولیہ ٹھیک ہے لچک کو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ الاسسٹی پڑھیں گے پھر بتاؤں گا ابھی فائدہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پیپر میں نہیں آئے گی مطلب یہ ٹھیک ہے ساتھ کے ساتھ میں جا رہا تھا تو میں نے کب میں بتا دوں ٹھیک ہے کلاس آف کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ بیٹا پھر کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ بیٹا